ابھی چند روز پہلے کی بات ہے جب ہم نے کہا تھا کہ بھئیہ سرفراس خان کو آپ نے ایوارڈ تو دے دیا پر ریوارڈ کب دوگے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز جو ہم سب نے مل کر اٹھائی تھی وہ آواز بی سی سی آئی کے کانوں تک پہنچ گئی اور آخر کار سرفراس خان کو ٹیم انڈیا کے لیے بلاوا آ گیا ہاں جی سرفراس خان اب ٹیم انڈیا کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ سرفراس خان کو اگلے ٹیسٹس میچ میں شامل کر لیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے بات زوردار تعلیاں جنہوں نے سرفراس خان کو لے کر آواز اٹھائی تھی اور سرفراس کے ساتھ انصاف ہونے کی بات کر رہے تھے ہم سب کہہ رہے تھے کہ سرفراس بھروسہ کیجئے یہ سرفراس دھوکہ نہیں دے گا جس کھلاڑی کا تقریباً ستر کا ایوریج فرس کلاس کا ہے جس کھلاڑی کو آپ نے دوہزار اکیس دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ رن بنانے کے لیے ریوارڈ دیا ہے اس کھلاڑی کو تو موقع دیجے نظر حالانکہ یہ موقع بھاری قیمت لے کر آیا ہے قیمت رویندر جڑیجا کے الراہل کی ٹیم انڈیا کے لیے پریشانیاں بڑھنے والی ہیں کیونکہ نہ کیل راہل ہوں گے نہ رویندر جڑیجا ہوں گے شریس ایر اور شبمنگل کی فارم جو ہے وہ بہت چنتا جنک ہے لیکن ان سب کے بیش میں تین کھلاڑیوں کو بلاوا ملا ہے ایک کھلاڑی وہ جس نے گابا میں گھمنٹوڑا تھا واشنٹن سندر دوسرا کھلاڑی سورپ کمار اور تیسرا پلئر سرفراس خان وہ سرفراس خان جنہیں لمبے عرصے تک بی سی سی آئی نے ایک نور کر کے رکھا تھا اب سوال یہ ہے کہ سرفراس کو موقع تو دے دیا کیا پلائنگ 11 میں جگہ دی جائے گی well اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ٹیم انڈیا کا میڈل آرڈر جو ہے وہ سنگھرش کر رہا ہے بہت زیادہ سنگھرش کر رہا ہے ٹیم انڈیا کے تمام جو بلے باز ہیں جس میں شریع سیر کا نام ہے کہ شبمنگل کا نام ہے یہ بیتے دس پاریوں سے ایک ارشتک نہیں لگا پائے ہیں وہیں سرفراس اور رجت پاٹیدار جیسے پلئر جو ہیں وہ بیک ٹو بیک پرفارم کر کر آ رہے ہیں سرفراس کو ابھی بھی جو ایک میچ ہوا تھا اس میں میں نے خطاب دیا گیا کرنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے سرفراس خان کو ٹیم میں جگہیں مل سکتی ہے سرفراس اور پاٹیدار میں ایک انسان تو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیبیو کرنے والا ہے اور ہم چاہیں گے کہ دونوں کو ڈیبیو کر آیا جائے شبمنگل کو کافی موقعیں دیئے گئے ہیں 12-15 میچے سے وہ فلاپ چل رہے ہیں بہتر ہے کہ سرفراس اور پاٹیدار کے ساتھ ٹیم انڈیا جائے اور ینگستان کا جو بلڈ ہے وہ دکھائے اور زبردست طریقے سے واپسی کرے کیونکہ انڈیا کے لیے راہیں آسان نہیں ہونے والی ہیں بہت ٹپ ہونے والا ہے انڈیا کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ روہت کے پاس ٹیم سیلٹ کرنے کا بھی ایک ہیڈک ہونے والا ہے کہ یہ ٹیم میں سیلٹ کسے کرے مطلب بہت اشیوز ہیں بھائی پلیئر ہی نہیں ہے آپ کے پاس آپ دیکھیں جو پلیئر ہے سب یا تو چوٹل ہے یا پھر غائب ہو گئے ہیں یا آٹ اوف فارم چل رہے ہیں ایسے میں وہ پلیئر جو زبردست فارم میں ہیں وہ پلیئر جو زبردست پرفارمنس کر کے آ رہے ہیں اور وہ پلیئر جن میں یہ جذبہ ہے کہ ایک میچ میں اگر ہم نے پرفارم کیا تو ہمارے لئے آگے کی راہیں کھل جائیں گے شاید وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈوپتے ہو آدمی زور زیادہ لگا رہا ہے ٹیم انڈیا ایک ہم آج ہے ٹیم انڈیا کی بلے بلے ہو جائے ٹیم انڈیا ایش رن لگے ویسے سرفراز کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹیم میں جگہ بنانے کے لئے کافی ہے سرفراز احمد نے 66 فرس کلاس میچ کھیلے ہیں جس میں تقریباً چار ہزار رن بنائے ہیں ستر کا ان کا ایوریج ہے اور چودہ شتک گیارہ شتک ہے اور یہ پرفارمنس جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس ہے ایک زمانے میں تو ان کی پچاس میچز کے بعد وہ اسی کا ایوریج مینٹین کر رہے تھے ابھی ستر کا ایوریج ہے لیکن یہ ایوریج بہت زیادہ ہے ٹیم میں سیلٹ ہونے کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ سرفراز کو لے کر ہم اور آپ لگاتار ایموشنل تھے لگاتار آواز اٹھا رہے تھے لیکن آج بی سی سی آئی کے طرف سے پوست کیا گیا آپ سے تھوڑی دیر پہلے اور یہ بتایا گیا کہ سرفراز احمد اور واشنٹن سندر اور سورپ کمار کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ رویندر جڑے جا کو ہمسٹرنگ کی ایشو ہو گیا ہے کہ الراہل کی پرانی چوٹ جو ہے وہ بھی پریشان کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھی کرنے والی ہیں ٹیم انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے لیکن اب ان چیزوں سے جو ہوا وہ ہوا ہم بار بار کہتے ہیں کہ بلیسنگ انڈیز گائز یہی ہوتا ہے کوئی ایک کھلاڑی باہر ہوتا ہے اس کی جگہ کسی ایک نئے کھلاڑی کو موقع ملتا ہے اور جو ہیرا ہوتا ہے جس کے اندر واقعی میں ایکسٹریم ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے سے چھید میں سراخ پیدا کر دیتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر دکھائی پڑتا ہے اور ہم سرفراس یہی امید کریں کہ یہ جو موقع انہیں ملا ہے کیونکہ تین سال سے لگاتار ہم سنگرش کر رہے تھے لگاتار بات کر رہے تھے کہ سرفراس خان کو موقع دیا جائے اب جب موقع ملا ہے تو we just hope کہ انہیں موقع ٹیم میں ملتا ہے حالانکہ سرفراس کی ٹیم میں سیلیکشن کے ساتھ ایک بات یہ وز پشت ہے کہ پجارہ کی کہانی جو ہے وہ شاید مشکل ہو جائے گی اور انہیں اب ٹیم میں جگہ نہیں ملے گی فیلال جو ٹیم انڈیا نئی نکل کر آ رہی ہے اس کو آپ کو بتا دیں روہت شرما کپتان ہے یششوی جیسوال ہے یہ پلیئر آپ کے ہیں شبمن گل ٹیم میں ہے اس کے علاوہ شریس ایر کی جگہ ہے کیس بھرت جو ہے وہ یہاں پر ہیں دروف جوریل یہاں پر ہیں روی چندن اشوین ہے اکسر پٹیل ہیں کلدی پیادو ہیں محمد سراج مکیش کمار جسپید بمرا یہ ٹیم ہے اس کے علاوہ جو اور پلیئر ہیں اس میں آویش خان ہے رجت پاٹیدار ہیں سرفراس خان ہے واشنٹن سندر ہیں اور سورپ کمار ہیں یہ پوری ٹیم جو ہے یہ نکل کر آ رہی ہے اب گنبازی میں تو بمرا اور سراج ہی رہیں گے اسپینر میں آپ مان لیجے کہ اشوین کے ساتھ اکسر اور کلدیپ ہو جائیں گے اگر کسی آپ کو ایک آل راونڈ راہ کھلانا ہوگا تو چید واشنٹن یا سورپ کمار کو جگہ مل جائے حالانکہ ان میں سے کسی کو جگہ ملے گی یہ مجھے تھوڑا سا انیس بیس لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کلدیپ یادو جیسا پلیئر ہے جسے آپ کھلانا چاہوگے ایک ورائٹی دینے کے لیے ریس سپینر کا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اشوین کو آپ ڈروپ کرو گے نہیں اکسر پٹیل کو بھی مشکل ہے کہ آپ ڈروپ کرو وکیٹ نکالتے ہیں گنبازی اچھی کرتے ہیں تو چانسز کم ہے ادھر بھرت اور جوریل میں کمپوٹیشن ہے لیکن میڈل آرڈر میں سرفراز اور رجت پارٹیدار کے لیے اس وقت پرفیٹ جگہ ایک ہی ٹیسٹ میچ ہے let's just hope یہ ٹیسٹ میچ ہو کہ بہت کچھ سٹیک پر لے رہا ہے پہلا میچ ہم جیت جیت کر ہار گئے سیکنڈ میچ ہم پریشر بھی زیادہ ہم پر ہوگا ایسے میں سرفراز اور پارٹیدار کو گر موقع ملے